بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں رہے پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا مذبان محمد ارسلان فاروق ناظرین ہمارے پروگرامات کا سلسلہ جاری ہے اور آج کا ہمارا موضوع رمضان المبارک کے اعتبار سے ایمان اور عمل ہم نے رکھا ہے کہ انسان ایک ایمان والا اس کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ عمل کے شوق عمل جو ہے وہ کرتا ہے اور رمضان المبارک کے اندر وہ تراوی بھی پڑتا ہے وہ نماز بھی پڑتا ہے وہ روزے بھی رکھتا ہے وہ افتار بھی کرواتا ہے لوگوں کو ساری چیزوں کا احتمام کیا جاتا ہے ایمان لڑائی جھگڑوں سے وہ باد رہتا ہے اس کے اندر وہ شوق پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے تو یہ طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا یہ کتنا آسان ہے رمضان المبارک کے اندر کیونکہ ہر طرف محول ہی ایسا بنا ہوا ہوتا ہے اب جبکہ محول ایسا ہے تو اس کے اس لیے ہم عمل بھی کرتے ہیں ہمارے لیے عمل کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کو سارے سال پہ پھیلایا کیسے جا سکتا ہے وہ کونسی ایسی مجبوریاں ہیں وہ کونسی ایسے معاشرتی برائیاں ہیں برائیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے عمل کو سارے سال کے پر پھیلا نہیں پا رہے ہوتے ہمارا ایمان اتنا کمزور کیوں ہو جاتا ہے ہمارا عمل جو ہے وہ نیگٹیو ہو جاتا ہے بجائے کہ وہ پوزیٹیو رہے ان تمام ٹاپ میں پہلوں کے اوپر اس ٹاپک کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں اور سادتوں والے مہینے میں ہم مستفید بھی ہو جائیں خود بھی عمل کرنے والے بن جائیں اور دوسرے کو بھی جو ہے اس کی دعوت دینے والے بن جائیں ان ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے آئید میں ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی شاہد عبید صاحب جامعہ شرفیہ کے استاذ علماء ہیں بہت شکریہ مفت صاحب آپ کا جوئن کرنے کے لیے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رانا محمد نفیس حسین شاہ صاحب آپ منحاج القرآن سے ہیں آدارہ منحاج القرآن سے آپ کا بہت شکریہ ڈائریکٹر ہیں آپ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا جوئن کرنے کے لیے مجھے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیلئے پروگرام میں جوائن کی ہے مدسر حسین قادری نے میں مدسر حسین قادری سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ حدیعہ نات پیش کریں اور پھر ہم پروگرام کا بقائدہ آگاز کریں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا من سب جدا ہے سارے نبیوں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا من سب جدا ہے وہ امام سفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے وہ امام سفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے بڑا ہے نام کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا من سب جدا ہے وہ امام سفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے سبحان اللہ جی بہت خوب ناتی رسول مقبول پیش کی مدسر حسین قادری صاحب نے میں مفتی شاہد عبیس صاحب موضوع کی طرف آنا چاہوں گا رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہماری کتاہیاں بے رغبتی دین سے دوری یہ بہت زیادہ ہے لیکن رمضان مبارک جیسے محول ملنا شروع ہو جاتا ہے جس محول میں عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے مختصرا بیان کیجئے گا کہ رمضان المبارک میں عمال کی زیادتی ہو جاتی ہے اور ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں اس کو سارے سال پہ ہم کیسے پھلا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ یہ آپ نے بلکل صحیح کہ رمضان میں عمال کا شوق بڑھ جاتا ہے باقی اوقات کی نسبت اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رمضان کے اس مبارک ماہ میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے قید کر دیا جاتا جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جب یہ قید ہو گئے تو یہ تو ایک بڑا محرک تھا جو اکساتا تھا گناہ کے اوپر تو محرک ہی بند ہو گیا تو اب گناہ کے داریے اور تقاضے کم آتے ہیں نیکی کے اندر زیادہ جی لگتا ہے یہی آپ نے دیکھا کہ جو رش اس مبارک ماہ میں مزیدوں میں ہوتا ہے نماز بار جماعت ہو رہی ہے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے تراوی ہو رہی ہے نیکیوں کی طرف رجوع ہو رہا ہے وہ عام مہینوں میں نہیں ہوتا اس کی وجہ ہی یہ ہے اب بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہتے ہیں مفتی صاحب جب شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر گناہ کیسے ہوتے ہیں رمضان میں ہم دیکھتے ہیں گناہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں گناہ بھی تو ہوتے ہیں تو اس کا جواب حضرت مولانا شیف علی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑا خوبصورت جواب دیا کہ گناہ کے دو محرک ہیں ایک نہیں ایک شیطان ایک نفس تو شیاطین جکڑے جاتے ہیں نفس تو اسی طرح ہی آزاد ہوتا ہے اس لیے جو گناہ کے تقاضے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں یہ نفس ابھار رہا ہوتا ہے لیکن اب ایک چیز کے دو محرک تھے اب ایک ختم ہو گیا جکڑا گیا ایک رہ گیا اس لیے گناہ والا محرک کمزور ہو گیا آدھا رہ گیا اب پورا نہیں رہا تو ہوتے تو ہیں تقاضے یہ نہیں کہ ختم ہو جاتے لیکن کم درجے کے ہوتے ہیں عام مہینوں میں زیادہ ہوتے ہیں نفس کے اوپر محنت شیطان کی زیادہ ہو تو ہم گناہ کی طرف مائل رہتے ہیں اگر شیطان نے یہ کہا تھا میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا یہ نفس یہ اوبھارتا ہے برائی کی طرف اب دیکھیں شیطان کو بھی تو کسی نے برائی کے اوپر لگایا تھا اس وقت تو کوئی شیطان موجود نہیں تھا جس نے اس کو کہا تھا کہ یہ گناہ کر لے اس کو کس چیز نے بھارا تھا نفس نے اسی لیے میرے دادا جامع شفیہ کے محتمم رہے حضرت فرماتے تھے کہ یہ نفس شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے یہ تو وہ چیز ہے جس نے شیطان کو بھی گمرا کر دیا تھا تو بہرحال یہ محرق جو ہے یہ باقی رہتا ہے تو جو تھوڑے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان کے مہینے میں لوٹ سے لگی ہے روزہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عبادت مقرر کر دی ہے پھر تراوی والی ایک زائد عبادت آگئی ہے پھر اس کے بعد اعتقاف والی عبادت آگئی ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا ارشاد پاک ہے کہ عام دنوں میں جو بندہ فرض پڑھتا ہے رمضان والے مہینے میں نفل اگر پڑھ لے اس کا سواب فرض کے برابر ہے اور عام دنوں میں اگر وہ ستر فرض کی ادائیگی کرتا ہے فرض کر لیں ستر دن ہم نے فجر کی نماز پڑھی ستر دن رمضان میں ایک دن پڑھ لی ایک برابر ہے ایک فرض کا سواب ستر گناہ تک زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو پھاٹک کھول دیا ہے جنت کا اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے پھر تراوی نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے یہی سنت ہے نا عام روٹین میں ایک حرف پر دس نیکیا ہیں امام غزالی رحمت اللہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت کے اندر اگر قرآن مجید پڑھا جائے تو ایک ایک حرف پر سو سو نیکیا ملتی ہیں کتنے لیلت القدر اس مہینے میں آرہی ہے پھر اعتقاف اس مہینے کے اندر آرہا ہے یہ تو نیکیوں کا پھاٹک اللہ نے کھولا ہوا ہے شیاطین جکڑے گئے لیکن اگلا آپ کا رمضان کے بعد جو جو جزبہ اس طرح کا نہیں رہتا مظاہرہ شیاطین کھل جاتے ہیں اس کا مظاہرہ ہمارے پاس آئے تھے یہ یوسف جو کریکٹر ہے محمد یوسف محمد یوسف اچھا وہ مجھے کہنے لے کہنے لے کہنے لے حدیث صاحب اس کا یہ جو حدیث ہے نا دیکھیں ابھی تالہ تالہ مسئلہ ہیں کیسا اندازہ لگایا کہنے لے حدیث صاحب اس کا میں مظاہرہ اس طرح جس کو چاند رات ہم بولتے ہیں کہنے لگے آپ ذرا ایک دفعہ بزار کا رخ کر لیں اللہ الامان وہ طفان بتمیزی ہوتا ہے وہ بےہیائی بےہودگی اور گندگی ہوتی ہے کہ الامان والحفیظ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ واقعی شیطان کی بیڑیاں کھل گئی ہیں یعنی ہمیں ایک آنکھوں سے چیز نظر آ رہی ہے لیکن اگر ہم اس تسلسل کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا حضرت تھانوی علیہ ورحبت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہنے لگے دو کام کرنا ایک تو ہر روز پانچ منٹ پانچ منٹ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے نا سونے سے پہلے آپ نکال لیں اور یہ تصور کریں کہ میری ڈیتھ ہو گئی ہے مرنا تو جا رہا ہے ادھر قبر تیار ہو رہی ہے ادھر کفن آ رہا ہے ادھر پھر مجھے غسل دیا جا رہا ہے پھر غسل کے بعد مجھے لٹایا جا رہا ہے اب مجھے کفن پینایا جا رہا ہے اب مجھے لے جایا جا رہا ہے اب جنازہ تیار ہے اب اٹھا رہے ہیں قبرستان لے جا رہے ہیں قبر میں ڈال رہے ہیں مٹی ڈال رہے ہیں اور تھوڑی دیر سارے واپس آگئے میں ہوں اور میرے اعمال ہیں تو اب میں کیا جواب دوں گا پانچ منٹ کا مراقبہ ہر روز پھر ہر روز اگلے دن شام کوئی سوچا کریں آج کے دن میں نے کتنے گناہ کیے میں نے جھوٹ تو نہیں بولا میں نے غیبت تو نہیں کی میں نے ملاورت تو نہیں کی میں نے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا میں نے نمازیں تو نہیں چھوڑی ہیں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے جھوٹ غیبت وغیرہ توبہ کر لیں آئندہ پھر اس کو کم کرنے کی کوشش تین دن صرف ہر بات تھوڑی سی رہ گئی تین دن ہم مہینے کے اندر اپنے آپ سے یہ ایک وعدہ کر لیں کہ ان تین دنوں میں ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا دیکھو پورا مہینہ کہیں گے شیطان کے لیے پورا مہینہ ساری زندگی گناہ ہی چھوڑ دیں گے ڈرامیں نہیں دیکھیں گے فلاں کام نہیں کریں گے فلاں گناہ نہیں کریں گے تو کیسے گزرے گی کو نہیں باقی ستائیس دن چھوڑو تین دن کا پھر تین دن آپ پہلے شروع میں یہ کریں پھر باقی دن میں اگر آپ سے کوئی گڑھوڑ ہو جاتی ہے آپ سوچیں وہ جو تین دن میں نے نہیں کیے تھے حرام نہیں کھایا تھا تو کتنا نور تھا کتنی برکت تھی کتنا مزہ تھا پھر ہفتہ کر لیں پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے رہیں ظاہر ہے شیطان کے ساتھ بھی تو وہ ہیلا ہی کرنا پڑتا ہے ورنہ تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیلا کرتا ہے وہ بڑی پڑی ہوئی ہے ابھی بعد میں وقت آلی ہے بڑا زبردہ صاحب نے منظر پیش کیا اور اس پیشلی یہ جو مراقبہ ہے کہ روزانہ پانچ منٹ کا کیا جائے کہ آج میں خوت ہو گیا اور میری رشتدار احباب جمع ہیں اور مجھے کفنانے دفنانے کے انتظام کیا جا رہا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ انسان کو گناہوں سے کم از کم اٹلیس اس کو احساس یہ ہوگا کہ یار میں نے ایک دن اللہ کو جواب دینا روگناوں سے بچ سکے گا میں رن صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا یہ فرمائے گا نفی صاحب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو اس کی صحیح آگاہی ہے آج اور نہ اس کے اوپر عمل ہے اس میں کتاہی کس کی ہے جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے وساطہ سے آپ کے چینل سچ ٹی وی کی انتظامیہ کا شکریہ دا کرتا ہوں بڑے حساس اور اہم موضوع پر آج کی نشست کا انعقاد کیا اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے تو ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان ہے کیا اور پھر ایمان کے کون کون سے گوشے ہیں جو آج ہماری زندگیوں میں داخل ہیں اور ہم ان سے دور چلے گی میں آج کی اس نشست میں آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے دو تین پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت سیگن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں المؤمن من آمنہ الناس على دمائہم وعموالہم مؤمن وہ ہے یعنی ایمان والا وہ ہے جس سے لوگوں کے جان و مال آمان میں رہیں آمن میں رہیں تو ایمان کا پہلا درس یہ ہے کہ مؤمن وہ جس سے لوگوں کے جان و مال محفوظ رہیں یہ نہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم بہت ساری اچھائیاں اپنا لیں حسانات پر عمل کر لیں اور برائیوں سے بچ جائیں جو کچھ ہم نے رمضان میں کیا کیا سال کے بکیہ گیارہ مہینوں پر نہیں اپلائی کر سکتے اسی کی مفتی صاحب کی بلا بات کر رہے تھے مراقبہ یا محاسبہ نفس کہ جب نفس آپ کا برائی کی طرف اٹھے تو اسی مقام پر اسے روک اور سوچ اس کا انجام کیا ہوگا ہمارے بزرگ اور اسلاف مراقبہ موت کیوں کرواتے تھے مراقبہ قبر کیوں کرواتے تھے اس کا مقصود یہی ہوتا تھا کہ زندگی میں جو قدم اٹھانے لگو ایک لمحہ سوچ لو کہ کیا جب رب اس پر گرفت کرے گا جواب کیوں دوں گا تو جب بندے کی توجہ رب کی طرف ہو جائے تو بہت سارے قدم برائی کی طرف اٹھتے ہوئے رک جاتے ہیں تو آج ہم نے ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرے وجود سے انسانیت کو امن مل رہا ہے لفظ ایمان امن سے ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے امن اور آمان ایمان اور امن تو ایمان لفظ ہے امن سے تو امن کی دو جہتے ہیں امن لازم ہے اور متعدی ہے یعنی متعدی ہوگا یا گیر متعدی ہوگا تو متعدی اپنی ذات میں ہم سراپا امن ہو جائے ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچ دے اور متعدی میں پھر یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لئے سراپا امن ہو جائے ہماری گفتگو سے ہمارے کردار سے ہمارے اخلاق سے کسی کو تکلیف اور نقصان نہ پہنچ یہ ایک ہوگئی دوسری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج کی ہماری بڑی ضرورت ہے فرماتے ہیں جو اللہ پر امن رکھتا ہو اور یوم آخرت پر امن رکھتا ہو فرمایا اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دے یعنی ایمان کا اس حدیث مبارکہ میں پہلا تقاضی یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزیں بھی رکھتے ہیں راتوں کو تھوڑا بہت کھڑا بھی ہو لیتے ہیں زبانوں پہ تلاوت قرآن بھی ہے مگر ہمارے ہمسائیوں سے ہمارے سلوک اچھے نہیں اور چالیس چالیس گروں تاکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ پڑوسی ہے آپ کے دائیں بھائے آمنے سامنے تو ہمارے گلی محلے والوں کے ساتھ یہ اچھے نہیں تو پھر ہمارا امن کا دعویٰ کیا ہے ہم اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لے رہا ہے اور اپنے گربان میں جانکنا ہے دوسرا فرمایا جو اللہ آخرت پر امن رکھتا اسے چاہیے مہمان کی عزت کرے بدقسمتی سے معاشی حالات نے معاشرت یقدار نے ہمیں دین سے اتنا دور کر دیا کبھی وقت ہوتا تھا زمانہ تھا مہمان آتا تو خوش ہی ہوتی تھی تقریم کی جاتی تھی آج مہمان آ جائے تو نظریں چُرائی جاتی ہیں اب تیسری آقا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان جس گھر میں آئے مہمان آتا ہے تو رزق لے کے آتا ہے اس گھر میں رب کی رحمتیں لے کر آتا ہے جاتا ہے تو اس گھر کی بیماریاں اور گناہ لے جاتا ہے ہمارا مہمانوں کی عزت اور تقریم کا یہ کلچر ہی نہیں رہا جو اللہ رسول نے دیا اب اس حدیث مبارکہ کی تیسرا عیسہ بڑا قابل توجہ ہے حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا من کانا یومن باللہ یومن آخر فَلْيَكُلْ خَيْرَا اَوْلِيَسْمُدْ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے مومن جو ہے اس کو چاہیے جب کلام کرے تو اچھی بات بولے فَلْيَكُلْ خَيْرَا اس کی زبان سے کلمہ اچھا نکلے اَوْلِيَسْمُدْ اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو خموش رہنا بہتر ہے تو خموشی میں ایمان کی حفاظت ہے یا بولنا ہے تو زبان سے اللہ رسول کی بات کرو اخلاق کی بات کرو دین کی تبلیغ کی بات کرو اچھے کردار اور اخلاق کی بات کرو تو آقا علیہ السلام تو اسلام کے اس موقع پر حدیث بڑی قابل توجہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی زمانہ دے دے میں محمد اسے جنت کی زمانہ دیتا ہوں صلی اللہ میں اسے جنت کی زمانہ دیتا ہوں فرمایا ایک یہ جو دو جبدوں کے درمیان یعنی زبان اور دوسرا جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے بہی نارجل ای ہے یعنی شرم گا فرمایا یہ دو چیزوں کی زمانہ دے دو مجھ سے جنت کی زمانہ دے آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم بولتے ہیں کلام کرتے ہیں لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں ربیہ ہمارے کیا ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے ہماری زبان پہ شریعت کا پہرہ ہے بالکہ ٹھیک ہے مجھے اس پہ بڑا اہم آپ نے گفتگو کی اور بڑی جامعہ گفتگو کی میں ایک بریک پہ جانا چاہتا ہوں پھر بریک سے واپس آتا ہوں تو مفتی صاحب یہ تمام باتیں جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی اور سمجھائی ہیں یہ ہمارے عمل میں تو نہیں ہے یہ تو تیشدہ بات ہے یہ بہت کم ہے کہ ہمارے عمل میں ہے لیکن یہ ان کو ہم مشکل بھی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں ایک تو ہمارے عمل میں نہیں تھی اور وہ ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لئے مشکل بھی ہو گیا ہے تو اس مشکل کو آسان کیسے کیا جا سکتا ہے بریک لیتا ہوں بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینو کریں گے میں ساتھ رہے گی جی ویلکم بیک ناظرین ایمان و عمل کے موضوع کے اوپر رمضان مبارک کا ایک خصوصی مہینہ ہے رحمتوں برکتوں کا مہینہ اور ہم ایمان و عمل کے موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں مفتی شاہد عبیس صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رانا یونس صاحب تشریف رکھتے ہیں مفتی صاحب ایک تو ہے ایمانیات کی تو بڑی انہوں نے تفصیل کے ساتھ بات بھی کر دی ایمان والا ہو کے زندگی گزارنا اور ایک ہے اس کو مشکل سمجھنا کہ یار یہ میں کیسے کر سکتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے وہ جو محول اس کے لیے جو یہ اپنے آپ کو ایمان والے محول کو مشکل بنا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں گھر کا محول اس کو نہیں ملا اس نے ایمان والی زندگی کو نہیں پایا اس نے اس کے گھر میں نانماز روزے کا محول ہے یہ اسی ریزن ہے معاشرہ اس کی ریزن ہے کونسی ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اس کو یہ چیزیں ساری مشکل لگنا شروع ہو جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ مشکل لگ رہی ہیں لیکن مشکل ہیں نہیں جب ہم چلنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے یہ تو موتر وے ہے تو بالکل سیدھا راستہ ہے ہمیں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ بہت مشکل ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر جی بالکل میں پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما کان علیکم فی الدین من حرج دین میں کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے یرید اللہ بکم اليسر اللہ نے جتنے احکام دیئے ہیں سب پر عمل کرنا آسان ہے وَلَا يُرِيدُ بِكُم الْعُسْر اللہ نے کوئی ایک بھی حکم ایسا نہیں دیا جس میں عُسر یعنی سختی ہو اب آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے شکریتی بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹھ کے پڑھ لو پانی ہے تھنڈا ہے سردی بہت سخت ہے آپ بیمار ہیں شکریتی امم کر لو دین میں سختی ہے ہی نہیں بس بات یہ ہے آسانیاں ہی آسانیاں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں لیکن ہمیں دور سے مشکل نظر آتا ہے ہمارے ایک اصال بڑی خوبصورت مثال دیتے تھے ہم آتے تھے آپ کئی دفعہ سفر کرنے جاتے ہیں روٹ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آگے روٹ کے اوپر درخت ملے ہوئے راستہ ہی بند ہے نظر ایسے آتا ہے اب اگر آپ کھڑے ہو جائیں یار یہ تو بڑا مشکل ہے میں تو پڑھ لی جائے ہی نہیں سکتا آگے راستہ ہی بند ہے تو میں چیرتے ہوئے کیسے جاؤں گا ممکن ہی نہیں ہے آپ کھڑے رہیں گے تو ساری زندگی کھڑے رہیں گے کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے مندل تک جب آپ چلنا شروع کرتے ہیں تو راستہ بلکل صاف ہے آسان ہے اور سیدھا ہے کوئی مشکل ہی نہیں ہے چلنے والے کے لیے مشکل نہیں ہے جو سوچتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے کروں نہ کروں اس کے لیے مشکل ہے ابھی یہ بھائی بات کر رہے تھے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ دین ہمارا جامع ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے نماز روزہ زکاة دے دی ہمارا کام پورا ہو گیا ہم پکے دیندار بن گئے نہیں معاشرت کو ملیان نہیں ہے دین الحمدللہ سے لے کر سور الناس تک جتنی چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں پھر حضور نے بیان کی ہیں یہ سب دین ہیں ہمارا اس دین کو سمیٹا ہے ایک ہمارے ہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایہ فقہ کی کتاب ہے اس کی چار جلدیں ہیں آپ یقین جانے صرف ایک جلد ہے جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے باقی تین جلدیں ایسی ہیں کسی کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے کسی کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے کسی کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے تو یعنی ایک بٹا چار حصہ صرف عبادت کے ساتھ متعلق ہے اور تین بٹا چار حصے کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے ابھی پڑوسی کا خیال کرنا اپنے بھائیوں مسلمان مسلمان تو مسلمان بھائی بھائی ہیں ان کا خیال کرنا ان کے ساتھ پیار کرنا ان کو صدقہ خیرات دینا زکاة کا فلسفہ بھی تو یہی ہے وہ مومن ہی نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھانا کھالے اور اس کے ساتھ والا ہمسائے وہ بھوکا سویا رہی اب دیکھیں نا اور اب یہ آبی رمضان والے مہینے کی بات چل رہی تھی ہماری رمضان والے مہینے میں تو نفلوں کا سواف فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے ابھی تو یہ جو ہمارے بھائی بے روزدار ہو گئے ہیں اور زکاة کا فلسفہ بھی تو یہی تھا تاکہ دولت صرف امیروں کے پاس ہی نہ رہ جائے اس کو نکالو اور غریبوں تک پہنچاؤ تاکہ ان کا بھی چولا جلے یعنی اپنے بھائیوں کا بھی خیال لکھو جہاں تک ہو سکتا اس ترتیب کو بناو تو اس لیے اسلام سے زیادہ حقوق کا خیال کسی نے نہیں کیا اس نے ایسے ہے کہ ہم نے صرف اپنی ترتیب بدلنی ہے ترتیب زندگی وہی رہ گی نیت بدلنی ہے مثال کے طور پر میں سوتا ہوں ہر آدمی سوتا ہے وہ صرف یہ سیکھ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کا طریقہ کیا تھا اس سنت کے مضابق اس نے رات کو جو ہے وہ آرام کیا اس ساری کی ساری عبادت بن گیا اچھا جی بیتر خلا جانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جاتے تھے اس طریقے پر چلا گیا کھانا کھانا ہے کیسے کھاتے تھے ویسے کھا لیا محمد کے درجے کے اندر آ گیا وہ بھی عبادت اس کا بن گیا ماں باپ کے ساتھ ہر بندہ گھر میں محول ہے رہتا ہے لیکن اگر وہ اس محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہے بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہوئے رہے تو یہ بھی عبادت بن گیا تو یہ کاروبار ہے کاروبار ایک اوپر جانا ہے اس کا طریقہ کیا ہے کاروبار کیسے کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں ان میں نیت بدلنے کی ضرورت ہے کام ہم سارے ہوئی کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کر دی ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں صرف فرماتے تھے ہر جائز کام کو ہم عبادت بنا سکتے ہیں نجائز کام میں تو نیت بھی امیسے ڈاکہ ڈالتا ہے کوئی وہ کہتا ہے میں اس نے مارتا ہوں تاکہ یتیم بچی کی شادی کروا دوں وہ تو حرام ہے نجائز کام میں تو نیت نہیں ہو سکتے اچھین نیت بھی نہیں ہو لیکن جتنے جائز کام ہیں مثال اب سونا ہے اگر ہم سوتے ہیں اس نیت سے تاکہ ہماری نین پوری ہو جائے صبح تحجد میں اٹھیں اور اپنا ذینی ہمارا ذین فریش ہوگا پوری اکسوئی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ بھی عبادت کر سکیں حضرت لکھتے ہیں پھر یہ ہمارا سونا بھی سونا بن جائے گا پھر یہ بھی عبادت بن گیا ٹھیک ہے اس کے بعد کہتے ہیں بچہ میرے پاس آتا ہے نا تو میں بچہ نہیں اٹھاتا میں کہا میں نے نہیں اٹھانا پھر ساتھ ہی کہتا ہوں حضور کے پاس بچہ آتا تھا نا تو حضور اٹھاتے تھے پیار کرتے تھے شفقت کرتے تھے میں بھی اٹھا لیتا ہوں کھانا آتا تھا میں کہا میں نے نہیں کھانا پھر حضور کے پاس آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کھانے کی طرف پورا متوجہ ہو کر کھانا کھاتے تھے حضور کی سنت ہے تو میں بھی کھاتا دائیں طرف سے کھاتے میں دائیں ہاتھ سے پھر دائیں طرف سے پھر اپنے سامنے سے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھنا اور جاننے کی ضرورت ہے کیا یہ فرمائیے گا کہ کیا ہمارے پاس تعلیمات کی کمی ہے بتانے والے کم ہیں جس کے وجہ سے ہم عمل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں حالانکہ ہماری زندگی کی ترتیب ہوئی ہے صرف نیت کو تبدیل کرنا ہے میں یہ ارض کروں گا اس وقت ہماری گفتگو بڑے خوبصورت مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور یہاں سامین کے لئے میں گزارش کروں گا توجہ کرتے ہوئے اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں آپ نے فرمایا کہ کیا عمل کرنا مشکل ہے عمل کرنا مشکل نہیں تب مشکل لگتا ہے جب کسی سے محبت نہیں ہوگی جب اپنے ٹارگٹ سے محبت ہو جائے تو وہ آسان ہو جاتے ہیں اکھا علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک والدین اولاد اور ساری انسانیت اور کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کریں تو جب ہمارے سینے میں حضور علیہ السلام کی محبت کا چراغ روشن ہو جائے تو ہمارے لئے دین پر عمل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا یعنی دین نام ہے ایمان نام ہے اکھا علیہ السلام کی محبت اور عدم کا حضرت سیگن عثمان گنی سے دیکھئے رضی اللہ تعالی جب قریش مکہ سے مذاکرات کے لئے گئے سینے کعبہ سامنے کعبہ ہے کفار نے کہا کہ ہدیبیہ پر مسلمان رکے ہوئے ہیں عثمان آپ کعبہ میں ہے تواف کعبہ کر جائے گے کئی سالوں بعد مدینہ سے مکہ آئے ہیں فرمایا خدا کی قسم جب تک میرا محبوب تواف کعبہ نہیں کر لیتا عثمان تواف نہیں کرے گا تو دیکھیں تواف چھوڑنا مشکل ہے اور عثمان گنی کے لئے آسان ہو گیا کیونکہ حضور کے محبت ہے عروہ بن مسعود جب گئے ہدیبیہ پندرہ سو صحابہ حضور کے ساتھ ہے بخاری شریف تو عروہ بن مسعود نمائدگی کرتے ہوئے مکہ کے کافروں کی گئے جائزہ لینے کے لئے حالات کا واپس آئے تو انہوں نے مکہ میں داخل ہوتے شکشور مچا دیا کہ مکہ والے آجاؤ مکہ والو آجاؤ کفارانے مکہ آجاؤ پوچھا عروہ کیا ہوا مکہ والو میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے میں نے ایران کا شہنشاہ کسرا بھی دیکھا روم کا کیسر دیکھا تخت حفشاہ پر نجاشی دیکھا خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کا وہ عدب نہیں دیکھا کسی بادشاہ سے لوگوں کی وہ محبت نہیں دیکھی جو مسلمان اپنے نبی سے کرتے ہیں تو جب یہ محبت آجائے آقا علیہ السلام کی تو زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نام ہے آقا علیہ السلام کی محبت میں فنا ہونے کا اور عمل نام ہے آقا علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کو اپنانے کا تو جب من میں حضور کی محبت آ جائے گی تو دنیا میں حضور کے طریقے پر عمل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا اب چار چیزیں اس مقام پر جو قابل توجہ ہے رمضان اور مبارک میں نمبر ایک تو ہم دن کے روزے رکھتے ہیں ازا داخل شاہر و رمضان فوتحة بواب الجلنا جب رمضان کا مہینہ آجاتا ہے جنت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں جنت کے دروازے سے کیا مراد ہے کہ یہ رب کی رضا کا مقام ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے اپنے بندے سے جب بندے پر رب راضی ہو جائے تو اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو دن کا جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو رب کی رضا کی طرف ہمارا قدم اٹھتا ہے نمبر دو ہم رات کو اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں نماز اطرابی پڑتے ہیں تحجد پڑتے ہیں سہری کرتے ہیں رات کو اٹھتے ہیں تو رات کا اٹھنا نفس کو کچلتا ہے جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے داخلی اور خارجی دو دشمن ہیں خارجی تو شیطان ہے سلسلت الشیعاتین کہ رب تعالیٰ نے شیطانوں کو جکڑ دیا آقا علیہ السلام نے جیسے فرمایا اب باہر کا شیطان تو جکڑ دیا ایک شیطان اندر ہے ہمارے جسے نفس کہتے ہیں اس نفس کو کچلنے کے لیے شریعت نے روزے دیئے حضور نے فرمایا روزے رکھو جی نفس کو کچلتا ہے راتوں کو قیام کرو جی نفس کو کچلتا ہے تو جب نفس کو کچلا جائے گا روزوں کے ذریعے راتوں کے قیام کے ذریعے اور تیسری چیز انسان کو فطری طور پر مال سے محبت ہے تو مال سے محبت کے لیے رمضان میں ہم کسرس صدقات اور خیرات کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نحبہ آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا آقا علیہ السلام اتنی سخابت کرتے کہ تیز ہوا کی آندھی بھی حضور کی سخابت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو تو پورا سال میرے آقا علیہ السلام کا سرس سے سخابت کرتے نبے نبے ہزار ایک ایک مجلس میں حضور تقسیم فرما دیتے مالوں کا ڈیر ہوتا مدینہ اور قرب و جبار میں آواز آتی گریبو آجاؤ محمد کا دربار لگا ہوا صلی اللہ علیہ السلام تو حضور سارا کچھ بانٹ دیتے حتیٰ کہ کوئی سائل آ جاتا سارا بٹ چکا ہوتا وہ ارض کرتا حضور مجھے آنے میں دیر ہو گئے اطلاع دیر سے پہنچی میں اب آیا ہوں حضور نہیں فرماتے جو مال تھا بانٹ دیا پھر آنا نہیں حضور فرماتے بزار مدینہ میں جا جس جس چیز کی ضرورت ہے بزار سے ادھار تو لے جا مال آئے گا بدلہ میں چکا دوں یہ عقل اسلام کی صیرت اپنانے کی ضرورت ہے اور جب حضور کی محبت ہو جائے تو مال تقسیم کرنا اور بانٹنا بھی آسان ہو جاتا ہے تو اس مہینے میں ہمارے ہاں کسر سے زکاة دی جاتی ہے صدقات اور خیرات کا احتمام کیا جاتا ہے تو جو پورا مہینہ ایک سلیبس ہم بنا رہے ہیں اور اس میں چوتھی چیز اتقاف ہے رمضان اور مبارک میں رمضان کی آخری دس دن اشرا جو ہے آخری وہ دنیا سے کٹ کر اللہ سے لوگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو جب دنیا سے جی چاروں چیزیں انسان کو خلوت کی طرف مجاہدے کی طرف لے کے جا رہی ہیں محاسبہ نفس کی طرف لے جا رہی ہیں جب جی چاروں پراسس میں سے ہم گزرتے ہیں تو یہ پورا سال اس پر عمل کرنے میں بکیہ گیارہ مہینہ بڑی آسانی ہو جاتا ہے بلکہ ٹھیک ہے جبلہ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں بریک لیتے ہیں جی ایمان و عمل کے موضوع کے اوپر آج رمضان مبارک میں ہم بات کر رہے ہیں اور میرے ساتھ مفتی شاہد عبید صاحب اور رانا محمد نفیس حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں بریک لیتے ہیں پروگرام میں اور پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے میرے ساتھ رہی جی ویلکم بیک ناظرین مفتی شاہد وہ ایسا حضرت رمضان مبارک کی سعادتیں رحمتوں کا مہینہ جاری ہے اور اس کے اندر عمل کرنا جو ہے وہ ظاہرہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو پورے سال کے اوپر اللہ رب العزت سے ہم مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق اطاع فرمائے اس کا مختصرا رمضان مبارک کا جو پیغام ہے وہ قائنلی میں ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہمارا یہ فوکس رہے کہ واقعی رمضان ایک بڑا اہم مہینہ ہے اور اس کے اندر کیونکہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو سارے سال کے لیے دعائیں مانگنا جو ہے وہ بھی آ جائے اور پھر ہمارے لیے عمل آسان ہو جائے بہت اچھا سوال کیا آپ نے بات یہ ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا قرآن مجید کی آیت ہے کم از کم ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ دس گناہ دیتے ہیں من جاء بالحسن فلہو عشرو امثالیہ کم سے کم پھر مثل اللہ تعالیٰ سات سو گناہ عجر دیتے ہیں پھر آگے آیا اللہ یضاعف لیمیشا جتنی اچھی نیت ہوتی جائے گی اس حسن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سواب اور بڑھا دیتے ہیں ایک نیکی سات ہزار سات لابونا یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک مکھی اگر گندم دینا جو دیں اللہ کے رستے میں اور بعد میں آنے والے اوہر پہاڑ کے برابر سونا بھی دے دیں تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا نیکی کیونکہ ان کا اخلاص حضور کی برکت سے حضور کی تربیت سے بہت بڑا ہوا تھا یعنی ایک نیکی پر اللہ اس قدر دیتے ہیں یہ تو سارا آ گیا لیکن حدیث میں آتا ہے مگر رمضان والا روزہ نہیں وہ اس فیرس میں اس قانون ضابطے میں ہے ہی نہیں حضور فرماتے ہیں کہ حدیث قرصی اللہ یہ فرماتے ہیں روزہ تو میرے لیے ہے اس کا بدلہ میں خود براہ راست دوں گا ضابطے کے علاوہ ہے لیکن آپ نے کہا ہے پیغام کیا ہے روزہ اس پر یہ عجر ملے گا جو روزہ ہو اور روزہ کون سا روزہ ہے جو ہر لحاظ سے روزہ ہو آنکھ کا بھی روزہ ہو کان کا بھی روزہ ہو ہاتھ کا بھی پاؤں کا بھی دماغ کا بھی ہر چیز کا یعنی کسی قسم کے ہم اگر گناہ نہیں کرتے آپ خود دیکھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں حرام کر دی ہیں کھانا تو حلال تھا بیوی کے قریب جانا صحبت کرنا حلال تھا ہم دنوں میں روزہ کی حالت کی بات کر رہا ہوں تو پھر جو چیزیں پہلے سے ہی حرام تھیں وہ کس قدر بوال ان کا بڑھ جائے گا لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ روزہ کی پوری برکتیں سمیٹ لیں تو پھر ہاتھ کے گناہ دماغ کے گناہ غلط چیز ہو جائیں کانوں کے گناہ کوئی غلط چیزیں ہیں کوئی بہودہ باتیں گانے وغیرہ سننے نہیں ہیں آنکھوں کی افادت کرنی ہیں کوئی بدنظری نہیں کرنی ہاتھوں سے کوئی غلط چیز ناپاک چیز یا یہ کہ غیر مارم کو ہاتھ نہیں لگانا پاؤں سے ہم نے گناہ والی چیز کی طرف چل کر دی جانا روزہ کا لوگوی مانا ہوتا رکنا ان پانچ چیزوں کا روزہ ہوگا ہم برائیوں سے اپنے آپ کو پورے طور پر روک لیں گے وہ روزہ ہوگا اور اس روزے پر پھر وہ عجر بھی ہمیں ملے گا ورنہ پھر اس فضیلت کو پانا مشکل ہو جائے بلکہ ٹھیک ہے اس میں آخر میں حضرت قبلہ فرمائیے گا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں رمضان و مبارکہ کیا پیغام کیا ہے رمضان و مبارکہ اور کس طرح سے میرا جو بیسیکلی کنسرن ہے وہ یہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا پورا سال جو ہے وہ عمل والا بن جائے وہ پورا سال عمل والا جو ہے وہ اس کے بنانے کے لیے میں میرا یہ ذاتی طور پر وہ ہے کہ ہم دعاوں کا احتمام کرتے ہیں اللہ رب رجز سے دعائیں مانتے ہیں تو میرا اندر سے ایمانی اعتبار سے مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے اس کے لیے دو چیزیں آج کی نشیست میں میں مانت کروں گا بطور خاص بڑی اہمیت کی حامل ہے نمبر ایک جتنے عمال سالحہ ہیں یہ ایمان کا وجود ہے نماز روضہ حج ذکات علاوہ جتنی چیزیں عمال سالحہ میں جو جو قدم ہم اٹھاتے ہیں مسجد کے اندر ہے یا واشرے میں جو ہم کام کرتے ہیں جسارہ ایمان کی امارت ہے اور اس کے وجود کی جان آقا علیہ السلام کی محبت ہے اب دو چیزیں آج ہمیں ضرورت ہے اپنانے کی نمبر ایک تو رمضان المبارک میں کسرت تلاوت قرآن شہر رمضان اللہ زیون دل فیہم قرآن رمضان کی برکت نصیب نہیں ہوں گی جب تک ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط نہیں ہوگا بدقسمتی سے ہمارا تعلق آج رمضان تو ہمارا تعلق قرآن سے بڑا کمزور ہو گیا کٹتا جا رہا ہے تو قرآن نفع تب دے گا جب ہمارا تعلق صحبے قرآن سے مضبوط ہوگا کیونکہ قرآن صدقہ ہے حضور علیہ السلام کا تو جب ہمارا تعلق آقا علیہ السلام سے مضبوط ہوگا تو قرآن کا پڑنا بھی نفع دے گا تو ایک تو میں یہ عرض کروں گا رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ گروں میں معمول تلاوت بنایا جائے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں جس مقام پر تلاوت قرآن کی جائے وہاں رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور بڑی معروف حدیث ہے بخاری شریف کی کہ ایک صحابی رات کو گھر میں تلاوت قرآن کر رہا تھا قریب گھوڑا بندہ ہوا تھا اور اس پر کوئی بادل چھائے ہوئے اسے قریب آتے نظر آئے اس نے تلاوت اس کا گھوڑا بدکنے لگ گیا اس نے تلاوت روکی صبح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی آقا میں تلاوت کہا رہا تھا یہ منظر پیش آ گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ نزول سکینہ تھا وہ رب کی رحمت نازل ہو رہی تو قرآن جب پڑا جائے گا تو ہمارے گھروں میں ہماری زندگیوں میں ہمارے وجود پر رب کائنات کی رحمت نازل ہوگی تو ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے جیسے قرآن پاک کیونکہ ظاہر ہے رمضان مبارک ہی کے اندر نازل ہوا ہے تو اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے اور دوسرا کام جو اس وقت ضرورت ہے جس پوری انسانیت کو شرکتہ غرب بابا کرونا نے دنیا کو لپیٹ میں لے لیا آپ نے جائے سے فرمایا مہینے گزر گے لوگ کام پہ نہیں جا سکے مزدور پریشان ہے چولے بوجھ گئے لوگ کھانے کی وجہ سے اس وقت پریشان ہے تو ایسے حالات میں مخیر حضرات صحبہ سربت لوگ خوشحال لوگ ان پہ فرض ہے گریبوں کو اپنے مالوں میں شامل کریں ان کے چولے جلانے کا بندوبست کریں اس رمضان کا پیغام یہ ہے خدا کے لیے اللہ کی مخلوق پر اصحار کریں اور ان کے معاملات میں شریک ہو جائیں دکھ سکر بلکہ ٹھیک آپ دونوں میں مانو کا بہت شکریہ میں حدیعہ نات کے لیے اب دعوت دینا چاہوں گا مدسر حسین قادری کو کہ وہ تشریف آئیں اور حدیعہ نات پیش کریں مدسر حسین میرے حضور سا صاحب جمال کوئی نہیں وہ بے مثال ہے ان کی مثال کوئی نہیں وہ بے مثال ہے ان کی مثال کوئی نہیں میرے حضور میری حاجتیں سمجھتے ہیں اسی لیے میرے لب پر سوال کوئی نہیں وہ بے مثال ہے ان کی نسال کوئی نہیں جہاں میں یوں تو کروڑوں ہیں آشکان رسول جہاں میں یوں تو کروڑوں ہیں آشکان رسول مگر یہ سچ ہے کہ ان میں بلال کوئی نہیں مگر یہ سچ ہے کہ ان میں بلال کوئی نہیں اور یہ اُن پہ ہے وہ جسے بھی نواز نہ چاہیں یہ اُن پہ ہے وہ جسے بھی نواز نہ چاہیں مُنیر اس میں تو اپنا کمال کوئی نہیں میرے حضور سا صاحب جمال جمال کوئی نہیں وہ بے مثال ہیں ان کی مثال کوئی نہیں سبحان اللہ جزاک اللہ مدسر حسین قادری مفتی شاہد عبید صاحب اور پرانا محمد نفیس حسین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے آج کی اس پروگرام میں ہم نے روزہ رمضان و مبارک کے مبارک مہینے میں ایمان و عمل کے موضوع کے اوپر بات کی اب تک لئے اس پروگرام سے اتنا ہی آپ سے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ اللہ رحمت اللہ اللہ رحمت اللہ 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 اللہ